ملکم بیک ناظرین پورا کریئر ان کا کیا تھے اور کیا بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی اور سات دسمبر دوہزار سولہ کو ہم بات کریں ہیں جنید جمشید صاحب کی سات دسمبر دوہزار سولہ کی شام حویلیاں کے مقام پر فضائی حادثے میں جنید جمشید صاحب خالی کے حقیقی سے جاملے تھے آج بھی ان کے چاہنے والے ان کو یاد کرتے ہیں آج ان کی دوسری برسی ہے تو ہم یہ چارت ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ہماری یہی دعا ہے کیونکہ آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہر آنکھ ہمیں ہشک باہر نظر آتی ہے ہر دل اداس ہو جاتا ہے جنید جمشید آج ہم میں نہیں ہے مگر ان کی آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونچتی اور دلوں کو گرماتی ہے جب بھی ہم سنتے ہیں جنید جمشید کی یاد تازہ ہو جاتی ہے دل دل پاکستان کہنے والا وہ شخص تھا جو کہ سا دسمبر دوہزار سولہ کے دن ہم سے بچھڑ گیا تھا بہرحال ہم بات کر رہے تھے انہی کی بڑے خوبصورت انہوں نے بعد میں کلام بھی پیش کیے اور ناتیں بھی پیش کی ان میں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے خوبصورت ان کی یہ نات تھی اس کے بعد اے نبی پیارے نبی بیٹھی آواز تھی سوریلی آواز تھی اور آج بھی میں وہی بات کر رہی ہوں کہ کان میں گونچتی ہے اور ان کا پوری زندگی ایک دم سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا ٹوٹلی پہلے ایک سنگر تھے گائیکی سے تعلق رکھتے تھے گائیک تھے اور خوبصورت گانے انہوں نے تب بھی گائے اور تب بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر محبے وطن پاکستانی چھپا ہوا تھا دل دل پاکستان سے انہوں نے ستزا شہرت حاصل کی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے بلکل اپنے آپ کو چینج کر دیا تو میرا دل بدل دے کے نام سے ان کا یہ پہلا ایک دعا کہہ سکتے ہیں دعایا کلام تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا جس کے بعد شہرت کی بلندیوں نے انہوں کو چھویا اور انہوں نے پہلے بھی شہرت تیافتہ تھے شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے لیکن اس کے بعد ایک نئے چہرے کے طور پر جنہیں جمشید ہمارے سامنے اُبھر کر آئے اور اس کے بعد تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے ہوا یہ کہ ساد دسمبر دوہزار سولہ کو یہ حادثہ پیش آ گیا اور حویلیا میں یہ حادثہ پیش آیا ہم سے بچھڑ گئے آج ہم ان کے لیے دعا گو ہیں آج ان کی برسی ہے ان کو یاد تو کر رہے ہیں لیکن آنکھیں ہماری عشقبار ہیں دل ان کو یاد کر رہے ہیں تو بس ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں جناب اب ہم تھوڑا سا موٹ چینج کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں ندیم قادر صاحب پی ٹی ایسے ان کا تعلق ہے تو آج ان سے ہم کچھ ڈسکشن کرنے والے ہیں کیونکہ اس وقت کیا کرنٹ سینیریو چل رہا ہے ہم نے دیکھا کل پنجاب کی اندر کیا صورتحال رہی سارا دن جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب کی پیشی تھی اور پیشی کی موقع پر کیا کیا ہوا کیا ہنگامہ آرائی ہوئی اس پر تمام سینیریو پر ان کو ویلکم کہیں گے سب سے پہلے ندیم صاحب کیسے آپ ندیم صاحب پہلے تو میں چاہوں گے آپ تھوڑا سا ہمیں تعرف نہ کروا دیں رہنوا پی ٹی ای ہمیں تو ہی اتنا اندازہ ہے اس کے علاوہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں میں پی ٹی ای سے پہلے دن پی ٹی ای کے ساتھ چل رہا ہوں فاؤنڈر میمبر ہوں پی ٹی ای اور عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ساتھی ہوں اور ایک لمبا سفر ہے تحریک انصاف کے اندر بائیس سال کا اور عمران خان صاحب کی قیادت میں یعنی پائنلی ٹیم میں سے آپ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک لمبی سٹرگل ہے پی ٹی ای کے اندر اور ایک لمبا سفر کیا ہے اور اس میں یہی تھا کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں اور جو بعد میں آپ نے دیکھا کہ ایک نیا پاکستان کا نعرہ کہ ہم اس کو بدلیں گے اس نظام کو اس سسٹم کو خواب آپ نے خان صاحب کے ساتھ مل کر پوری ٹیم نے دیکھا تھا کہ بائیس سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو یہ خواب کبھی سچ بھی ہوگا نیا پاکستان بنے گا بلکل تھا میں آپ کو ایک دو باتیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی تھی شروع میں لوگ کہتے تھے کہ اس ملک کے اندر دو پارٹی سسٹم ہے اور کبھی تیسری پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دوسری یہ بڑی اس وقت یہ بڑے سخت قسم کے الفاظ تھے جب ہم لوگوں کو فیس کرتے تھے لیکن ہم سنتے تھے اور جیسے آپ نے کہا ہمیں پورا یقین تھا اور ہمارے قائد عمران خان بلکل اس بات پہ وہ پورے ڈیٹرمنٹ ہے کہ ہم ایک دن جو ہے اس ملک کے اندر بغیر کسی مدد کے ہم اپنی کوشش کے ساتھ اپنی سٹرنگل کے ساتھ اس ملک میں ایک صاف ستری پارٹی جو ہے اور ایک نئی پارٹی جس میں نئے چہرے نئے لوگ جو ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کو کرنے کے لئے اور پورا یقین تھا جیسے آپ کا یہ سوال ہے لیکن اس کے لئے آپ بڑی مشکلات ہیں بڑی لمبی سٹرگل ہے بلکل اسی ہے بڑی پارٹی کے اوپر بڑے فیزیز آئے ہیں بڑی مشکلات ہیں لیکن ہم اپنے قائد کی قیادت میں کھڑے رہے ہیں لڑتے رہے ہیں میرے جیسے اور بیشمار ورکرز ہیں جنہوں نے اس پہ قربانیاں دی ہیں دھرنا آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر جو ہے اس ملکی تاریخ کا سب سے لمبا وہ دھرنا ہے بیشمار ورکرز نے وہاں قربانیاں دی ہیں وہاں کھڑے رہے ہیں لمبی سٹرگل ہے لمبی سٹرگل رہی لیکن ہم نے دیکھا کہ جو پائنری ٹیم میں سے لوگ تھے وہ شکوہ کے لئے نظر آئے اور وہ یہ نظر آئے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نئے چہرے متعارف کروائیں گے لیکن پھر وہی پرانے چہرے جو پی ایم ایلن سے تعلق رکھتے تھے یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے وہی چہرے دوبارہ پی ٹی آئی میں بھی شامل ہوگئے دیکھیں وہ جو آپ کہتے ہیں کہ شکوہ آپ نے کہا ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا میں بائی سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور آج بھی میری کمیٹمنٹ کا لیول وہی ہے اور میں خوش ہوں اس پہ کہ سٹرگل کر کے ہم نے اس ملک کی بڑی جماعت بنے ہیں اور ہمیں لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں اور اس وقت ہماری وہ جو خوابہ اب کہتے ہیں وہ پورا ہوئے اور ہماری حکومت ہے اور اصل جو گول ہے اصل جو معاملہ ہے وہ اب آگے ہے اصل ٹیسٹ یہ ہے وہ بھی بہت مشکل ٹیسٹ ہے جس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں لیکن اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ اب ہم ڈیلیور کریں اب آپ کا انتہان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جس طرح سے انتہان اب شروع ہوا اور وہ یہ کہ ہان صاحب نے جس طرح سے یہ بات کی تھی کہ ہم سو روزہ پلان انہوں نے ایک جاری کیا اس کے بعد اس پر بڑی تنقید ہوئی کہ سو روزہ پلان میں بڑی چیزیں تھیں بیسک چیزیں جو آپ نے اس پر کام کرنا ہے اس پر وہ چیزیں نظر نہیں آئیں اگدم سے ڈالر مہنگا ہو جاتے ہیں مہنگائی کا تفان آ جاتے ہیں عام عوام پسک رہ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر عوام یہی کہتی ہے کہ کیا تبدیلی آئی اس میں دیکھیں آپ مجھے سننا ہے تھوڑا سا یہ سوال آپ کا بڑا ہے دیکھیں ایسا تھوڑا شروع میں ایسا ہونا تھا آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں تین دہائیوں سے تیس سال سے زیادہ پی ایم ایل این کا راج رائے انہوں نے حکومت کی ہے صبح پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی پھر مختلف دوسرے صبحوں میں حکومتے رہیں گے تو کوئی تین مہینوں میں تو اس طرح سے کوئی ان کا سارا جو چھوڑا ہوئا ہے معاملہ اس کو تبدیل تو نہیں ہو جانا تھا لیکن اس کے لیے ہم پور ازم ضرور ہیں ڈیٹرمنٹ ہیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہے تو یہ شروع میں تھوڑی مشکلات آنی تھی اب ان سو دن کے اندر ایک طرح سے ہم نے اس کو ٹریک کے اوپر کرنے کی کوشش ہے وہ کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جترے ہیں پرائیم نیسٹر ہیں جو پچھلے دور میں آپ نے دیکھتے رہے ہیں کہ اتنی میٹنگ کسی پی ایم نے کی ہوں کیبینٹ کی ایون صبح پنجاب کی کیبینٹ کی آ کے میٹنگ کرتے ہیں اور خود سے ساری بریفنگ لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ سکیں اس کو جان سکیں اور اس کو ٹریک کی اوپر لے کے آ سکیں تو یہ شروع میں تھوڑی مشکل آنی تھی اب آپ دیکھیں گے کہ سفر بہتری کی طرف انشاء اللہ جائے گا چلیں ہم بھی ہی امید کرتے ہیں کہ سفر تھوڑا سا بہتری کی جانب جائے ایک اور چہرہ پی اے ملن سے تعلق رکھتے ہیں بشرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا بشرا بات صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت ہم یہی جانا چاہیں گے سب سے پہلے کہ آپ کیسی ہیں اور کل کیا ہوا تھانکیو جی تھانکیو فر ہاving میہ ہے اور کل تو جی بہت کچھ ہوا کل پیشی پر آپ گئی تھی بلکل نہیں I couldn't be there because I had a meeting to attend but میری ساتھ جو میری میمبرز تھی اور پارٹی ورکرز تھی they were there اور میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہپاکریسی دکھتی ہے کہ جو آپ اعتجاج کرتے ہیں یا اپنی سپورٹ شو کرتے ہیں with your leadership اگر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ظاہری بات ہے ہمارے لیڈران جن مشکلات کا سامنا کریں ہمیں اپنا سپورٹ دکھانا ہے اور یہی سپورٹ دکھانا ہے ہمارے پارٹی ورکرز جو تھے اور ہمارے جو میمبرز of the assembly ہیں وہ تھے ان پر جس طرح لاتھی چارج ہوئی I think it's a very shameful act مشرہ صاحبہ وہی بات کر لیتے ہیں کل اگر آپ نے فٹیج دیکھی ہو کل آپ نے news channel switch کیا ہو آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ ہم نے یہ دیکھا بلکہ ہم یہ cover کر رہے تھے سارا بیٹھ کر معاملہ یہ تھا کہ پولیس کی جانت سے موقف اپنایا گیا کہ جس ٹائم یہ کارکنان out of control ہوئے اور انہوں نے آگے بھلنے کی کوشش کی رکافٹے ہٹانے کی کوشش کی اور پولیس اہلکاروں کو دھکے مارتے ہوئے بھی نظر آئے اس کے بعد لاتھی چارج شروع ہوئا دیکھیں جب ایک mob کٹھا ہوتا ہے جب ایک crowd ہوتا ہے تو اس کے اندر it just takes one person ٹھیک ہے اور کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ چیز کس چیز کو کور کرے کہ وہ پہلا ایکشن کس نے لیا یا اس کا ریاکشن تھا یا اس سے پہلے کچھ ہوا ایم شور ایسے ٹائم پہ کامرہ کانناٹ کور ایوری ٹھیک ہے تو جو ہمارا خیال ہے کہ پولیس کو اس طرح ان کو پولیس شود ایکسپیک بکوز پولیس کا روسہ کام ہے کہ جب اکھٹا ہوتا ہے موب اکھٹا ہوتا ہے تو اتنا سینسٹیو ساری سیچویشن ہوتی ہے کہ ایسی سمال تنگ ترگر بگ ریاکشن پوش رہی لیکن کہہ نہیں سکتے کہ اچھا رہتا بہتر رہتا کہ اگر یہ احتجاج بڑا پور ام طریقے سے ہم کرتے رائی تو ہے بلکل بلکل دیکھیں میں آپ بات یہی کر رہی ہوں کہ ہم نے پہلے بھی ابھی تک جتنا ٹائم ہمیں اپوزیشن کے اندر ہوا ہے ہم نے بہت پور امن احتجاج جس سے آپ کہیں وہ ہی کیا ہے چاہے وہ میمبران کو اسیمبلی میں جانے سے روکا گیا ہو اس پہ بھی ہم نے باہر بیٹھ کے اسیمبلی لگائی اور اسیمبلی کو اور ہمارا تو اسیمبلیوں میں بیٹھنا ہی اس چیز کی بہت بڑا پروف ہے کہ ہی ہم نے جیسے سمودھلی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جیسے سکتے سکتے جیسے تو وہاں ہر چیز کو کنٹرول کنا بہت مشکل ہے ایک بندے کی غفلت جو ہے وہ that can create a havoc اور اسی طرح ہے کہ پولیس کو اتنا زیادہ ہارش اس کے اندر میمبران بیتے خواہ تین بھی تھی وہاں کچھ فیمیل لویر سے انکھوں میں انگلیاں ماری گئی جیسے ندیم سب آپ سن رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں اور بڑے غور سے سناو تو بہت کچھ انہوں نے بیان کر دیا دیکھیں بات سنیں ہمیں ایک اس طرح سے نہیں کہ اس پارٹی کو اس چیز کو لینا چاہیے یا اس کا موقع ہے دیکھیں کوٹ کی پروسیڈنگ آپ کے اوپر کیس ہے ریمانڈ کی پروسیڈنگ کل چل رہی ریمانڈ کوٹ نے باہر آپ ایک mob کو لے آئیں کہ یہ ہم تو آئیں جی اظہار روز کوٹ میں بے شمار کیسز لگے ہوئے لوگ تو پھر اپنے لے آئیں اہلو ایال کو سب کو کہ باہر آکے کھڑے ہو جائیں اس کا مطلب کیا ہے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تو باہر کوئی آ جائے اس طرح کر گئی کوٹ لگی ہوئی ہے تو کیا اس کو پریشیرائز کرنا چاہتے ہیں دوسری ایک بات ہسٹری اے پی ایم ایل این کی سپریم کوٹ پہ انہوں نے حملہ کیا پنامہ کی پروسیڈنگ چلتی رہی اور کوٹ ایک لمبے ٹائم سے ان کو وقت دیتی رہی کہ خدا کے واسطے کوئی اپنی ٹریل پیش کریں کچھ دیں ہمیں کہ آپ کی منی ٹریل کیا ہے آپ کے خلاف جو الزامات ہیں پروو دیں ہمیں کوئی ڈاکومنٹری کوئی پروو لے آئیں کوئی شہادت پیش کریں اس میں یہ نکام رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی دکھا کہ اس عرصہ کے دوران ان کے کتنے لوگوں پہ توہین عدالت کے نوٹس ہوئے اور پھر اس کے بعد اس پہ ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان کی ہسٹری اے پی ایم ایل این کی یہ عدالتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہیں جب آپ جو ملک کا سب سے عالی آدھارہ ہے جنہوں نے انصاف دینا ہے اس پہ حملہ کریں گے اس کی توہین کریں گے پھر اس کو آپ پانشمنٹ لیں گے اور ابھی بھی آپ نے کل وہ ہی کیا ہے مجھے یہ صرف جے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کوٹ کی پرسیڈ ہے وہاں پہ پیش ہوئے ہیں شباز شریف تو حمزہ شباز وہاں لوگوں کو لے کے اتنی بڑی تعداد میں کیا کرنے آئے اس سے کیا میسیج دینا چاہتے ندیم صاحب یہی کہ رہے ہیں آپ ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا نہیں ندیم صاحب ٹریک رکر کی تو بات نہ آئی کریں بکوز ان اینڈلیس کے کارکردگی سے تو میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتی میں تو انہی کا ایک دھرنا کلچر جس کو کہ دے ہماری حکومت نے کتنی دیر دھرنا برداشت کیا اگر ہم اگر ہماری پولیس ریاکٹ کرتی وہاں پہ تو وہاں کیا کچھ تماشا ہو جاتا یہ ریکشن تھوڑا بہت مول کی تاریخ سکھ سے بڑا دھرنا ہے اور پیس 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 ایک گملا تک نہیں تو اگر اپ اتنی زیادہ پاسٹ میں چلے جائیں گے اور ابھی تو ہم سو دن کی کارکردگی پہ بات شروع کر دیں تو اینلیس ڈیبیت میرا خیال سے کافی ٹاک شوز کور کرتے کل جو ہوا عدلیہ اتنی کمزور نہیں کہ چند لوگ کٹھے ہوں گے پارٹی ورکرز تو ان پہ پریشر پڑے گا کل جو ہمارا پہ پارٹی کا ایک سپورٹ سسٹم تھا ہمارا لیڈر ہے وہاں پہ وی نید تو شو سپورٹ اور کل ہم نے کوئی دباؤ کسی پہ نہیں ڈالا ٹھیک ہے میرا صرف سوال یہ ہے کہ جیسے دیکھیں ہم legislator ہیں ہمارا روز کا کام ہے legislation کرنا یا جب بھی assembly کا اجلاس ہوتا ہے آپ کا کام ہے ٹی وی شوز کرنا پولیس کا کام ہے یہ چیزیں منیج کرنا تو پولیس منیج تب کرے جب قیادت ان کو روکتی کار کنان کو مجھتائل نظر آرہے تھے ہمیں فوٹیج میں بھی تو اگر قیادت وہاں پر تھی ساری پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ مریم صاحبہ انڈے لے کر وہاں پہنچی ہوئی یہ کیس سنا تھا آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے cover کیا کہ پہلا ہمارے ریاکشن ہماری طرف سنا ہمارے نمائندگان واقعے انہوں نے cover کیا چیز سنا ہم نے بہت کچھ سنا ہم نے بہت اچھی کار کر دیکی کرے گی سنے اور یہ طرح کی rumors اور gossips ان میں نہیں پڑھنا چاہیے میں نے آپ سے صرف کا انہوں نے کہا کہ sir mentioned کچھ نمائندگان جوڈیشیری یہ نہیں سکتا we were just there to show support اور جب میں پھر سے آپ سے بات کرتی ہوں جب crowd ہوتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے تو پولیس کو جو انہوں they should not show such reaction ان کے پاس بہت سے اور ہتھیار ہوتے وہ تو جیسے ویٹ کرے تھے کہ ہم ہمارے supporters میں سے کوئی بھی تھوڑا سا left right ہو ہے اور وہ لاتھی چارج کر دے جہاں خواہ تین بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو کہنے کی بات یہ کہ اس چیز کو ادھر تک ہی رکھیں اور پتا ہے جب آپ نے way forward ڈھونڈ ہے تو آپ ایک incident کو دیکھیں اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا تو آپ لوگوں نے بہت کیا سوال یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ میاں شہباز صاحب کی comparatively پہلی والی پیشی دیکھیں اس پر اتنا crowd نہیں تھا اور اس پیشی پر کہا یہ کہا تھا پیشی تھا یہ صوبائی وزیر تلات کل ہمیں بات کر رہے تھے تو آپ کیا کہیں گے اور جو یہ کہ رہے ہیں کہ چند لوگ تھے دیکھیں فٹی چل رہی ہیں دیکھیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور ایک طرح سے حملہ کرنے کے مترادف ہے دیکھیں جب آپ نے کروپشن کی ہے آپ نے ملک تھا اس میں دیکھیں کہ کرزوں کی تداد کدھر سے بڑھ کے کدھر گئی ہے اب اس پہ آپ نے کروپشن کی ہے تو کیسز آئیں گے تو آپ یہ والا ایکٹ کریں گے کہ کوٹوں کے سامنے جا کے جو ہمت میں بتائیں اگر آپ جائیں گے کوٹ پہ حملہ کریں گے جو بائر پولیس کھڑی ہوئی ہیں جو ایجنسیز کھڑی ہوئی ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے ان کا فرض ہے کہ انہوں نے لاؤ ان آرڈر کی صورتیال کو وہاں پہ مینٹین کرنا ہے وہ آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ کوٹ کے اندر گھس جائیں اور آپ کوئی تریقہ تو نہیں یہ کیا کرنا چاہتے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے پہلے ملک کو لوٹتے ہیں جب کیسیز آتے ہیں تو پھر اس پہ دوباؤ ڈالتے ہیں فیس کریں اب فیس کریں نا اب سامنے آئیں اب کریں اس کو یہ ریفرنس آپ کے آئیں گے اور بھی آنے اس پہ جتنے آپ کے کیسیز ہیں کچھ آگئے ہیں کبھی اور آنے ہیں تو کیا دوباؤ سپریم کورٹ جو سب سے عدالت ہے اس کے اندر آپ کو ٹائم ملا ہے آپ وہاں پیش کچھ کرنے میں کھام ہی نہیں ہوئے آپ نے وہ تریقہ جو ہمارے حکمران نے پیشیاں کی ہیں میرے خیال سے ٹریک ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی کوئی نہیں ہوا ہمیں پیش کانٹری شوڈ نوٹ سفر ہم کسی چیز پہ پریش رائی اگر ہم نے پریش ری ڈال نا تھا تو ہم الیکشن کے ریزالٹ کو ایکسیپ نہ کرتے اور اسیمبلیوں میں نہ بیٹھتے بٹ ہمارا وہاں بیٹھنا اور سمودھ کرنا حالان کہ وہاں ہمارے ساتھ لیکن we are still being part of the system ہم ان کی طرح اسیمبلیاں چھوڑ کے اور ملک کو بلوک کر نہیں بیٹھے پنجاب اسیمبلی میں ایروز اگر ہنگاما اور اگر 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 ہنگاما ہنگاما رائی شروع اگر 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 کو بیٹھ کر مسائل کو آرام سے حل بیٹھ جلاس جب بھی شروع ہوتا سے پہلے core committee کا جلاس ہوتا ہے جہاں بیٹھ کے discuss کیا جاتا ہے مجھے آجا بتائیں 100 دن سے اگر ہماری standing committees نہیں بنی پنجاب assembly کا کام کیا ہے we are legislator we are supposed to do legislation ریجس لیڈیشن ہو ہی نہیں پا رہی رول پاری میں اتنی confusion ہے nobody is on the same page اتنی power struggle ہے ان کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی کس کو follow کرے ایسی confusing ماحول میں اپوزیشن چیخے نا تو کیا کرے thank you so much دونوں مہمانوں کا شکریہ دا کروں گی کیونکہ وقت بہت کم تھا ہم اتنی discussion لے کر جل سکے تھے ناظرین ابھی break کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم